ناظرین اتاب خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں فیاض حمد فیاض پہلے سرکیاں وزیر اعظم نے چہر ریاستوں میں نئی تقنیق پر مبنی لائٹ ہاؤس پروجیکٹس کا رکھا آن لائن سنگ بنیاد باگبانی پیداوار کو عالمی مارکٹ تک پہنچانے کے لیے جمہ کشمیر سرکار اور نفیت کے درمیان ایک تاریخی مفاہمت نامے پر دستخط جمہ کشمیر میں کاربار میں آسانیہ پیدا کرنے کے لیے انتظامیہ کاربند مشیر بصیر احمد خان اور نئے سال کی آمد پر گلمرگ اور پہلگاہ میں جیشن سرینگر میں بھی میوزیکل پروگرام منعقد خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر اعظم نریندر مہودی نے سب کے لیے مکان کا وعدہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ غریبوں کے پریشانیاں ختم کرنے کا وقت آگیا ہے وہ آج ویڈیو کونفرنسنگ کے ذریعے ملک کی چہر ریاستوں میں گلوبل ہاؤسنگ ٹکنالوجی چیلنج انڈیا کے تحت لائٹ ہاؤس پروجیکٹس ال ایچ پیز کا سنگی بنیاد رکھتے وقت اظہاری خیال کر رہے تھے نریندر مہودی نے کہا کہ کوویڈ انیس کے چیلنج دے ملک کو نئی اور اخترائی ٹکنالوجی بروی کار لانے کی ایک تحریک بھی دی انہوں نے کہا کہ آج لانچ کے گیش ہے لائٹ ہاؤس ملک میں مکانات کے سیکٹر میں ایک اہم سنگی میل ثابت ہوں گے نئی تقنیق پر مبنی ان مکانات کے بارے میں پی ایم کا کہنا تھا کہ ایک طرف یہ مکان کم وقت میں تیار ہوں گے تو دوسری طرف یہ زیادہ سستے اور آرام دہوں گے واضح رہی کہ اس نئی تقنیق پر مبنی ہاؤسنگ پروجیکٹس کا پی ایم نے نئے سال کے پہلے روز افتتہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم دوزار اکیس میں نئے ولولے کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں جمہ کشمیر کے باگبانی پیداوار کو عالمی بازار تک پہنچانے کے لیے سرکار نے نیشنل اگریکلچر کوپریٹو مارکیٹنگ فیڈریشن آف انڈیا لیمیٹڈ نیفیڈ کے ساتھ ایک تاریخی مفامت نامے پر دستکت کیے ہیں اضافی آمدنی حاصل ہو سکتی ہے لیفٹرن گورنر منور سنہ کے موجودگی میں اس اہم مفامت نامے پر زرات اور باگبانی کے پرنسپل نوین کمار چودری اور نیفیڈ کے منیجنگ ڈیریکٹر سنجیو کمار نے نئے دیلی میں دستخط کیے اس مفامت نامے کے بعد نیفیڈ اگلے پانچ برس کے دوران سیب اکھروٹ چری اور ناشپاتی پر توجہ مرکوز کر کے سترہ سو کروڑ روپے کی لاغت سے پچپن سو ہکٹیر ارازی کا اہاتہ کرے گی اس کے علاوہ اگلے تین مہینوں میں نیفیڈ جمہ کشمیر کے ہر ظلے میں ایک ایک فاربر پیڈوسر اورگنیزیشن قائم کرے گی جبکہ شوالی کشمیر، وسطی کشمیر اور کٹوہ میں پانچ سو کروٹ روپے کی مجموعی لاغت سے تین کولڈ سٹوریج کلسٹر بھی قائم کرے گی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے الڈی منو سنہا نے کہا کہ جمہ کشمیر سرکار نئی تقنیق استعمال سے پیداوار بڑھانے پیداوار کا معقول قیمت یقینی بنانے اور پیداوار پر رسک کم کرنے کے لیے انتھک کام کر رہی ہے باقی خبروں سے پہلے وقفہ اگر آپ ستر سال سے اوپر ہیں اور آپ بینک نہیں جا سکتے تو بینک آئے گا آپ کے پاس ضروری خدمات لے کر وہ بھی واجبی شرحوں پر سینئر سب سے پہلے آر بی آئے کہتا ہے جانگار بنیے چوکرنے رہیے آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے لیفٹنگ گورنر کی مشیر بصیر احمد کان نے کہا ہے کہ سرکار جمہ کشمیر میں کاروبار میں آسانی لانے اور کاروباری طور طریقوں کے لیے حقیقی معنوم میں سنگل ونڈو سسٹم دستیاب رکھنے کی وعدہ بند ہے مشیر محصوف نے ان باتوں کا اظہار آج ایک میٹنگ میں کیا جس دوران کاروباری سرگرمیوں میں باقائدگی اور پائیداری کے لیے کے جارہ اقدامات پر تباہ دلے خیال کیا گیا میٹنگ میں انڈسٹریل ایسوسیشن کی طرف سے اٹھائے گئے معاملات کو بھی زیرکورٹ لائے گیا جمہ کشمیر میں کوویڈ نائنٹین سے مزید 248 مریض شفایاب ہوئے ہیں البتہ گزشتہ 24 گھنٹو کے دوران 256 نئے مضبط معاملات کی تصدیق ہوئی ہے ان میں سے 106 معاملات جمہو ڈیویجن سے اور 150 معاملات کشمی ڈیویجن سے سامنے آئے ہیں جمہو ڈیویجن سے ایک مریض کے فوت ہونے کی اطلاع ہے نئے شمسی سال 2021 کا آج پہلا دن ہے سال نوکی آمد پر اگرچہ کوویڈ سوپیز کے پیش نظر بھیڑ بارڈ والی تقریبات پر پابندی آئے تھی لیکن اس کے باوجود کئی مقامات پر نئے سال کی آمد کا خوب جیشن منایا گیا محکم سیاہت کی جانب سے بھی سیاہوں کی تفریح کے لیے کئی ایک پروگرام انعقد کیا گئے تھے سری نگر کے راجبہ کے علاقے میں ایک ہوتل میں 2021 کے آمد کے موقع پر ایک میوزیکل پروگرام انعقد ہوا جس میں کشمیر سے تعلق رکھنے والے بولی وڈ ایکٹرز سا کے بانی بھی موجود تھے پروگرام میں عام لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے بھی حصہ لیا ادھر مشہور سیاہتی مقام گلمرگ میں نئے سال کے آمد پر صوبائی کمیسر کشمیر پی کے پولے نے سرمائی کھیلوں کا آخاز کی آج کھیلے گئے کھیلوں میں سنو سائیکلنگ سنو بورڈنگ ایٹی وی سنو ریس ٹیوب سنو ریس اور سکنگ شامل ہے اسے قبل گزشترات بارہ بچتے ہی گلمرگ میں موجود سیاہوں نے پٹا کے سرکر 2021 کا استقبال کیا وادی کے ایک اور سیاہتی مقام پہلگام میں بھی ٹھٹرتی ٹھنڈ کے بیچ محکم سیاہت کے جانب سے کچھ پروگراموں کا احتمام تھا وہاں کئی ثقافتی اور معصقی پر مبنی پروگراموں کے ساتھ 2020 کو الودا اور 2021 کا خوش آمدید کیا گیا اس موقع پر وادی سے تعلق رکھنے والے کئی مزاہیہ اداکاروں نے حاضرین کو اپنی اداکاری سے محضوظ کیا کپوڑا کے چھمکوٹ کرنا میں فوج کی شکتی ویجے برگیڈ اور آل جیکے یوت سوسائیٹی کے باہمی اشتراک سے نئے سال کے آمد پر ایک سنگیت فسٹیول منعقد کیا گیا اس پروگرام سے مقامی لوگوں کے بڑی تعداد محضوظ ہوئی ڈیویجنل ریلوے مینیجر نوردرن ریلوے لاجیش اگروال نے ریلوے ملازمین کے ساتھ نئے سال کا جشن مرانی اور نئے ریلوے لائن کو جوڑنے کے سلسلے میں منعقدہ تقریب میں شرکت کے لیے ریلوے سٹیشن نوگاو کا دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے بہترین خدمات انجام دینے کے لیے ملازمین کو نکت انعام سے نوازنے کا اعلان کیا اس دوران انہوں نے ریلوے ملازمین کو درپیش مسائل کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کی اس دوران ڈیویجنل ریلوے منیجر نوردرن ریلوے کی اہلیہ نیرمالا گروال جو کی اس موقع پر موجود تھی نے ویمنز ایمپاورمنٹ ٹیلنگ سینٹر کا افتتہ کیا محنت اور روزگار کے کمیشنر سیکریٹری سورب بگت نے آج لیبر آفیس بٹوالوں کا دورہ کیا جہاں انہوں نے نئے سال کی آمد پر کچھ فوت شدہ تعمیراتی ورکروں کے مستحق کمبوں میں امدادی چیک تقسیم کیا انہوں نے ساتھی مزدوروں کے بچوں کو بھی وظیفے کے کچھ چیک فراہم کیے بی جے پی کی ترجمان ڈاکٹر درخشا اندرابی نے کہا ہے کہ جم کشمیر کے نئے سیاسی منظر نامے میں تشدد رشوت ستانی اور فرا تفریق کے کوئی گنجاش موجود نہیں ہے موصف آج خانسہ بڑھگام کے پارنے بلاک میں دریگام آرم پورا میں ایک عوامی میٹنگ سے خطاب کر رہی تھی انہوں نے کہا کہ پی ڈی پی اور ان سی کی طرف سے تقسیم کرنے والی اور اشتہال انگیز بیان بازی ان کی بوکلاہت کی اکاسی کر رہی ہے ادھر تلیل میں آج بی جے پی کی طرف سے ورکروں کا ایک کنونشن منکی دوائیس موقع پر ڈی ڈی سیٹ رکم راجہ اجاز احمد ورکروں سے خطاب کرنے کے بعد تلیل سے بانڈی پورا تک کے لئے چوپر سرویس کا افتتہ کیا ہے اس علاقے کے لوگوں کی ایک دیری نہ مانت تھی اپنی پارٹی کے ترجمان منتظر محید دی نے کہا ہے کہ ان کی جماعت نے شہر خاص کی شان رفتہ بحال کرنے کا احد کر رکھا ہے تاکہ تکلیقی صلاحیتوں سے مالعمال اس علاقے کے باشندو کے لئے ایک موافق ماخول پیدا کیا جا سکے وہ خانیار سری نگر میں اس حلقے کے ورکروں سے خطاب کر رہے تھے پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے لیکٹرن گورنر منو سنہا کے نام ایک مکتوب میں تیز دسمبر کو ہو کر سر پاریم پورا انکاؤنٹر سے متعلق پولیس اور فوج کے متعزاد بیانات کے پیش نظر اصل حقائق منظر عام پر لانے کے لئے مداخلت کرنے کا مطالبہ کیا ہے بحبوبہ مفتی نے ساتھی محلوقین کی میتے لواقین کی سپرد کرنے کی بھی مانگ رکھی ہے نیشنل کانفرنس نے سری نگر کے ہو کر سر علاقے میں انکاؤنٹر کے داران مارے گئے نوجوانوں کی حلاقت کا عدالتی تحقیقات کرنے کی اپیل کی ہے پارٹی کے معاون جنرل سیکریٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ قبال نے ساتھی محلوق نوجوانوں کی میتے ان کے لواقین کو سپرد کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے جمعیت حمدانیہ نے بھی اس واقعے کی آلہ سطح کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے سرائبالہ میں ستپال نیشن نامی معروف سنار کی صفاکانہ حلاقت کی پرزور بزمت کی ہے ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ اس قسم کے تشدد کی کوئی جوازیت نہیں ہے عمر عبداللہ نے اس انسانیت سوز واقعات کی واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے مجرمی کو کیفر کردار تک پہنچانے کی مانگ کی ہے پی ڈی پی صدر محبہ مفتی کے علاوہ کئی دیگر اہم شخصیات اور کانگریس نیزکی سیاسی سماجی اور مذہبی تنظیموں نے بھی اس انسانیت سوز واقعی کی پرزور بزمت کی ہے چندی لورہ ٹنگ مرک بارمولہ میں گزرشت شب آگ کی ایک ہولناک واردات میں چار رہاشی مکام تین گاؤ خانی اور ایک چھوٹا دھنٹل اسپال خاکستر ہو گیا معلوم ہوا ہے کہ آتش زدگی کے اس واقعے میں لاکھوں روپے مالیت کی املاک جل کر تباہ ہو گئی ہے تفصیلات کے مطابق یہ آگ کل دیر رات ایک رہاشی مکان سے اچانک نمودار ہوئی جمہ کشمیر ہائی کورٹ کے جیج جسٹس علی محمد ماغری نے جرائم سے پاک سماج کی تعمیر پر زور دیا ہے وہ آج زلہ بڑھگام میں نشہ مکت بھارت ابیان سے متعلق ایک پروگرام میں اظہار خیال کر رہے تھے اس واقعے پر انہوں نے ڈرگ ڈی اڈکشن سنٹر بڑھگام کا ای افتتہ کیا اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے جسٹس ماؤصوف نے کہا کہ معاشرے کا مستقبل روشن بنانے کے لیے ہر کسی کو آگے آنا ہوگا سری نگر مونسپل کورپریشن کے کمیشنر گزن فریلی نے آج دیگر افسران کے اہمراہ سری نگر کا دورہ کیا اور عوام کی طرف سے ماسک کے استعمال کا جائزہ لیا معاینے کے دوران کئی افراد پر ماسک نہ لگانے کی پاداش میں موقع پر ہی جرمانہ آئی کیا گیا لالچوک اور ٹی آر سی علاقوں کا دورہ کرنے کے دوران کمیشنر نے عوام سے تلقین کی کہ وہ کوویڈ نائنٹین سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ماسک اور دیگر گائیڈ لائنز پر منوان عمل پیرا رہے ڈیپٹی کمیشنر گاندربل جو کہ خواتین کے لیے سخی ون سٹاپ سنٹر منیجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں نے آج ایک میٹن کے دوران او ایس سی کے کامکاج کا جائزہ لیا اس موقع پر متعلق افسران نے چیئرمین کو او ایس سی کے کامکاج کے بارے میں جانکاری دھی آئیوش محکمی کی طرف سے آج وانگی پورا ہرمین شوپیا میں ایک مفت طبیع کم کا احتمام کیا گیا جز دوران باہر ڈاکٹروں نے سیکڑوں مریضوں کی طبیعی جہانچ کی اور انہیں مفت عدویات فراہم کی کوبیٹ نائنٹین سے بچاؤ کے لیے لوگوں میں ایمیون بوسٹرز بھی تقسیم کی گئی مقامی آبادی نے آیوش کی اس پحل کو سراخا ناظم زراد کشمی چودری محمد اقبال نے آج محکمے کے تمام شعبوں کے افسران کے ساتھ منقضہ ایک میٹنگ کے دران ان پر بہتر کام کاج کے لیے قریبی تعلیل قائم رکھنے پر سور دیا انہوں نے ذریع شعبے کو مزید ملافع بخش بنانے کے لیے ملازمین پر تندہی اور پیشورانہ فرائز کے ساتھ کام کرنے کی تلقین کی سینٹریل بورڈ آف سکول ایڈگیشن نے دسویں اور بارویں جماعت کے بورڈ امتحانات کے شروع کا اعلان کیا ہے تعلیم کے وزیر رمیش پوکریال کے مطابق یہ امتحانات چار ماہی سے دس جون تک لیے جائیں گے جبکہ نتائج پندرہ جولائی تک ظاہر کیے جائیں گے البتہ بارویں جماعت کا پریکٹیکل امتحان یکم مارش سے شروع ہوگا پولیس نے سال دوزار بیس کے دوران اونتی پورا میں نوجوان نسل کو منشیات کی لت سے محفوظ رکھنے کے لیے چلائی گئی مہم کے درحال ایک سو نو افراد کے خلاف معاملہ درج کیا ہے جبکہ گیارہ لوگوں پر سیفٹی ایکٹ آئید کیا ہے اس پی اونتی پورا تاہر سلیب خان نے نامنگاروں کو بتایا کہ گزشت سال کے دوران چار سو کنال ارازی پر کاشت کی گئی بھنگ اور خشکاش کو بھی تباہ کر دیا گیا بارملا پولیس نے کانس پورا کے رہنے والے آصف گل نامی ٹی آر ایف کے ایک بالائی ورکر کو گرفتار کیا ہے اس کے قبضے سے چینی ساکھ کے تین گرنیڈ بھی برامت کیے ہیں ایس ایس پی بارملا کے مطابق آصف پاکستانی مقبوز کشبیر میں مقیم ٹی آر ایف کے ٹاپ کمانڈر عبدالعابید قیوم لون کے رابطے میں ہیں جو کہ وادی میں غیر کاملی طور سے ٹیرر موڈول چلانے میں کار فرما ہے سارہدی سڑک تنظیم بی آر او نے کہا ہے کہ وہ اس سالسوی نگرلیہ قومی شہرہ کو وقت سے پہلے کھولنے کے لیے کوئی قصر باقی نہیں رکھے گی تنظیم کے چیف انجینئر پرگیڈیر آئی کے جاگی نے بتایا کہ موسم نے ساتھ دیا تو فروری کے وسط میں ہائیوے سے برف ہٹانے کا کام دوبارہ شروع کیا جائے گا اور اس صورت میں شہرہ کو مارچ کے وسط تک خولا جائے گا سری نگر جمع قومی شہرہ پر موسم سازگار ہونے اور شہرہ کے حالت بہتر ہونے کی صورت میں چھوٹی مسافر گاڑیوں کو سری نگر سے جمع جانے کی اجازت ہوگی البتہ ان گاڑیوں کو صبح آٹھ بجے سے دو پار دو بجے تک ہی زگ قاضی گونڈ کروس کرنا ہوگا موسم کے اعتبار سے نئے سال کا پہلا دن آج کسی حد تک خوشگوان رہا اور دن میں خلی خلی سی دو بھی نکل گئی لیکن مطلع صاف رہنے کے نتیجے میں رات کے درجہ حرارت میں بھی نمائی گراوٹ واقع ہوئی جس کی وجہ سے زمستانی لہر بھی بدستور جاری ہے تفصیلات کے مطابق سری نگر میں گزشتہ رات کا پارہ منفی 6.4 ڈگری سلسلی تک جا گیا جو کہ محکم موسمیات کی مطابق رواء سیزن کی تیسری سرد ترین رات تھی سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 8.1 ڈگری سلسلیت سے رکارڈ کیا گیا جب و میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 16.6 ڈگری سلسلیت جبکہ وہاں گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 2.8 ڈگری سلسلسلس ریکارڈ کیا گیا مظفر آباد میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 15.8 ڈگری سلسلسلس جبکہ وہاں گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 0.9 ڈگری سلسلس ریکارڈ کیا گیا گلگت میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 10.5 ڈگری سلسلس جبکہ وہاں گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت منفی 6 ڈگری سلسلسلس ریکارڈ کیا گیا ناظرین اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹین ختم ہوا چاہتا ہے مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لئے آپ ہمارے ٹویٹر ہنڈل اور فیس بک پیج ایج درے ڈی ڈی نیوسترین اگر پر لاغ ان کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں اس وقت اجازت چاہیں گے اللہ حافظ